جمہو کشمیر میں بی جے پی کا سب سے زیادہ چاہنے والا اگر کوئی لیڈر ہے وہ رویندر رہنا ہے لیکن آج بی جے پی نے جو رویندر رہنا کے ساتھ کیا ہے یہ بہت ہی غلط اور دکھ کی بات ہے جی ہاں دوستو رویندر رہنا وہ شخص ہے جس نے بی جے پی کو جمہو کشمیر میں زندہ کیا بی جے پی جسے لوگ جمہو میں بھی بھول رہے تھے اس بی جے پی کا نام کشمیر میں بھی اونچا کیا لیکن آج رویندر رہنا کے ساتھ جو بی جے پی نے کیا یہ جو ہے آپ رویندر رہنا کی زبان سے تو نہیں سن سکتے لیکن جب وہ بات کر رہے ہیں ان کے بات کرنے کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دکھی ہے جی ہاں پہاڑی قبیلے کے کچھ لوگ دکھی ہیں کہ رویندر رہنا کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن اس سے زیادہ دکھی مجھے کہیں نہ کہیں رویندر رہنا لگے ایک شیر اکثر کہا جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نساب بات کرنے سے قبیلے کا پتا چلتا ہے رویندر رہنا نے جب بات کی جب میڈیا کے ساتھ گفتگو کی خاص کر عامر سوحل کے ساتھ ہم نے وہاں پر دیکھا ان کے لہجے میں وہ جو تڑکتا فڑکتا پن ہوتا تھا ہمیشہ سے وہ گائب تھا وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے اس سے لگ رہا تھا وہ ناراض ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہے تھے لیکن ان کے لہجے کو اگر آپ پڑھیں تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مایوس تھے آپ صاف صاف یہاں دیکھیں اس میں رویندر رہنا کا وہ لہجہ جو اکثر ہوا کرتا تھا وہ گائب ہے رویندر رہنا یہاں پر مایوس دکھ رہے ہیں ان کا بنتا بھی ہے مانا کہ آنت ناگ راجوری کی سیٹ پہ آپ کو رویندر رہنا کو ٹکٹ نہیں دینا تھا کیا جمہو کی سیٹ پہ رویندر رہنا ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے کیا جمہو کی سیٹ پہ جگل کشور سے بہتر قینیڈیٹ رویندر رہنا نہیں ہو سکتے تھے مجھے لگتا ہے اگر آپ جمہو کے بی جے پی کے لوگوں سے پوچھو گے جو عام ورکر ہے اگر آپ پوچھو گے رویندر رہنا یا جگل کشور اگر کسی نے جگل کشور کا نام بھی لیا رویندر رینہ کے سامنے مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی شخص ہوگا جو کہے گا کہ جگل کشور کو دو رویندر رینہ کو مت دو کیونکہ رویندر رینہ نے کام کیا ہے سیاسی گفرینسز ہمارے جو بھی ہوں لیکن بی جے پی میں اگر کوئی کینیڈیٹ ہے اس وقت جو ہر فرقے کی بات کرتا ہے ہر مذہب کی بات کرتا ہے یا یوں کہیں جمہو کشمیر کی بی جے پی میں اگر کوئی سیکولر لیڈر ہے اس وقت وہ رویندر رینہ ہے اور رویندر رینہ کے ساتھ جو اس طرح کا بہتباؤ کیا گیا ہے انہیں ٹکٹ نہ دے کر آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ محنت جو کی ہے پچھلے کئی سالوں میں وہ رویندر رینہ نے کی ہے کبھی وہ کشمیر ہوتے ہیں کبھی جمہو ہوتے ہیں کبھی دلی ہوتے ہیں انہوں نے ہر لوگوں کے ساتھ بات کی ہر ورق کے لوگوں کے ساتھ بات کی سب سے مل کر اس طرح کوئی بھی لیڈر آپ کسی اور پولٹیکل پارٹی میں بھی دیکھا جائے تو نہیں دکھتا جس طرح رویندر رینہ لوگوں کے ساتھ مل رہے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہ دے کر کہیں نہ کہیں مایوس کیا ہے اور مایوس ان کو بھی کیا ہے جو لوگ رویندر رینہ کو چاہنے والے تھے جی ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو انہتناگ راجونی سے رویندر رینہ کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا جی تھار تو بعد میں ہوتی لیکن ایک لیڈر کو آپ کو اٹھانا چاہیے تھا اب بتایا جا رہا ہے انڈی اے کا کینیڈیٹ ہوگا میں لکھ کے دیتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ تھا راجونی پونچ انہتناگ میں وہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ملے گا وہ اب ڈیوائیڈ ہو جائے گا باقی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کیا رویندر رینہ کے ساتھ غلط ہوا دیکھیں میمز وغیرہ مزاق تو اپنی جگہ ہے لیکن رویندر رینہ جو ہیں اگر آپ دیکھیں پورے جمہو کشمیر میں بی جے پی کے لیڈرز کو دیکھیں تو واحد ایک سیکولر لیڈر ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں ہر کسی کی بات کر رہے ہیں پہاڑی ہو کر انہوں نے گجر بکر والوں کی جس طرح سے آواز اٹھائی دوسرے لوگوں کی آواز اٹھائی اور جس طرح سے وہ کشمیر جاتے ہیں راجونی پونچ آتے ہیں نبی کریم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں تو اس سے بتاتا ہے کہ وہ ہر ورک کا دل جیت رہے ہیں اس پر مجھے لگتا ہے بی جے پی نے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں گلت کیا ہے انہوں نے جو محنت ہی ہے اس کا جو حل ہے انہیں نہیں ملا ہے حالانکہ جگل کشور کو مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی ٹکٹ دینے کی جگل کشور سے بہت حد تک میں کہوں گا 99% جو زیادہ کام ہے وہ کیا ہے رویندر رہنا نے لیکن ٹکٹ جس کو ملتا ہے ٹکٹ ملتا ہے جگل کشور کو ٹکٹ کس کو ملتا ہے ٹکٹ ملتا ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ کو یہاں پر رویندر رہنا کے ساتھ ایک صاف صاف نائنصافی ہے اگر آپ کو لگتا ہے نائنصافی ہے آپ کمیٹ بکس میں بتا سکتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ہمارا پیج زہید میرز ایڈ ایف ایم جے کے فالو کریں لیکن ضرور کمیٹ بکس میں بتائیے کیا رویندر رہنا کے ساتھ بھارتی ایجنتہ پارٹی نے سنٹر کی بھارتی ایجنتہ پارٹی نے گلت کیا ہے ٹکٹ نہ دے کر آپ کمیٹ بکس میں اپنی رائے رکھیں ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا شکریہ